بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة على اہلها اما بعد فقد قال سبحانه تبارک وطالا وقوله الحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لَبِتْ تَبَيْلَ حَقِ اَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّا سلامات پڑھتے والمحمد وعالیم اربعین کے سوگواروں اور شہدائی کربلا کے معتمداروں مسلسل حلالِ ماہِ عزا دیکھنے کے بعد آج تک اور آج سے لے کر آٹھ ربیل اول تک مسلسل آپ حضرات اہلِ بیتِ ادھار علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور فرشِ عزاِ حسین بچھا کر اور صفِ عزا پر بیٹھنے کی شرف سعادت اور نیکی حاصل کر رہے ہیں خدا بندِ عالم سلامت رکھے ان تمام افراد کو جو ان مجالی کو ان جلوس ہائے عزا کا احتمام کرتے ہیں اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو لوگ اس ذکرِ اہلِ بیتِ ادھار میں کسی بھی اعتبار سے معاملہ کا شرف حاصل کرتے ہیں لیکن ایسا دے اترام ہیں ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو دور دراز سے مسافتوں کو تیہ کر کے سرکار سیدو شہدہ کی بارکاو میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں جو اس لیے کہ یاد رکھئے ہماری زندگی ہے تو اہلِ بیت سے ہماری حیات ہے تو میلیسِ حسین سے ہمارا وجود ہے تو غمِ حسین سے ہماری کامیابی ہے تو جلوس ہائے عزا سے ہماری شنافت ہے تو اسی عزاداری سے ہماری پہچان ہے تو اسی میلیسِ خم سے اگر یہ ذکرِ اہلِ بیت نہ ہوتا تو ہمیں پہچاننے والا قوم ہوتا اور یہ سچائی ہے کہ ہم کیا فرشتوں کو بھی اگر شنافت ملی ہے تو حسین کے وجود سے دیکھیں میں بڑی توجہ چاہتا ہوں میں فرق نہیں ہے کہ میں تفصیلن کچھ عرض کر سکوں مگر دو ایک باتیں جلدی جلدی عرض کروں تو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پوری سماعتیں میری طرف رہیں اور اب تک جتنے ذاکرین کو آپ نے سنا اور دادو تحسین سے نوازا اس سے زیادہ کا مستحق میں ہوں اس لیے کہ سب سے پہلے میں آیا تھا اور سب سے آخر میں موقع ملا گئے لہٰذا آپ حضرات کا فریضہ بنتا ہے کہ اب تک جتنی داد دی اور بیرانی کا ثبوت دیا ہے اس سے زیادہ کا میں مستحق ہوں اور مجھے آپ کی سماعتیں چاہیے سنے آپ میں نے ایس کیا ہمارا وجود کیا ہے فریشتے کو بھی اگر شناعت ملی ہے اگر پہچان ملی ہے تو خسین کے دم سے فرما میرا آپ سے سوال ہے یہ بتائیں عالم میں فریشتوں کی تعداد کتنی ہے کوئی بتا سکتا ہے ہر شخص یہ جواب دے گا بیت بنا اتھا کوئی کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا کہ فریشتوں کی تعداد کتنی ہے ہزاروں لاکھوں اربوں ہرموں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل فریشتوں کی تعداد کتنی ہے پہوت ہیں فریشتے انگلت ہیں فریشتے مگر آپ کتنوں کو جانتے ہیں اگر میں آپ سے سوال کروں آپ بتائیں گے ہم رائیم کو جانتے ہیں ہم فریشتے کو جانتے ہیں اس کے علاوہ کسی فریشتے کا وجود آپ ثابت نہیں کر پائیں گے ہم نے کہا یہ آپ فریشتے کو کیسے جانتے ہیں آپ آباز دیں گے آپ فریشتے ہی سے سوال کر لیجئے ہم نے فریشتے بچھا کہ کیونکہ ساری کائنات جانتی ہے اس جاننے کا سبب کیا ہے تو فریشتوں کا پنے شہد اگر آج کائنات میں ہمیں خوفت پرواز ملی ہے تو اسی حسین کے سب تو جب آئے گا آج ہمیں زندہ باس سب میں کیا آگا تو تو سوال دے گا ہمیں مجھول بلا ہمیں شہدر حیات ملی تو اسی حسین کے وجود سے راہیم کو جانتے ہیں میں نے پوچھا کیسے جانتے ہیں اس کا خاندان معلوم ہے تبیرہ معلوم ہے ناظر نظر معلوم ہے کچھ نہیں پتا مگر پورا مجھنا کہے گا ہم راہیم کو جانتے ہیں ہم نے پوچھا کیسے جانتے ہیں آپ کہیں گے اسی سے پوچھ لیے ہم نے کرنا ہیم تمہیں یہ سارا عالم کیوں پہچانتا ہے نہ ہی بابات بینا چونکہ تدھے حسین پر آئے تھے نعمتے اولاد سے مالا مال تو ساری کائنات رائف کو جانتی ہے حسین کی بناولت ساری کائنات اس کو جانتی ہے حسین کی بناولت میں نے کہا اور آگے بہا جائے یہ تو دنیا کی باتیں ہیں چلیئے جانت کے دروازے پہ کبھر ملتیاں چلائیں آئے 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 دیکھیں یہاں تو آپ کو چھو رہ رہی نہیں چاہیے اس نے کہ یہ بات کیا کہیں نہیں ہے کہ دروازے جانت اگر کوئی چاہ سکتا ہے تو بھی تسوسائل کیا کسی اور کی رسائی ہم نے کہا چلیئے دروازے چلیئے ہم دروازے جانت پہ پہنچے دیکھائیں کہ زوان پیٹھا ہوا ہے ہم نے کہا تو کون کا دار ہوگا ہے نے کہا ہم نے کہا اچھا تو بار اسکار ہے چلیئے داروگا ہونے پر مشکورا کے تحت ہیں نہیں افتخار اس بات پر نہیں ہے کہ ہم چلیئے داروگا ہے افتخار اس بات پر ہے کہ ایک بار کا حصویل اگرہ جانت کیا اچھا بات ملگہ اگرلہ اگر بات حسائل کا ترضی بننے کا شرف حاصل ہوں گیا افتخار ہے اسب دائل پہ اچھا یہ بھی کوئی Test کی بات ہے وہاں دار اللہ توجہ توجہ وہاں دار اللہ یہاں تیلر دیکھیں بینار میں یہاں میں آپ کے سمادوں کے قلیب آپ کو بھرکت ہوں وہاں دار اللہ یہاں گردی یہ بھی کوئی افتحار کی بات ہے ابھی آپ چاہیے کسی تریز دار کے قلیب موجات کے حملدار سلام علیکم آپ جائیے کسی تریز دار کے قلیب آپ کو برداشت کرے گا پڑوسی سے اشارہ کرے گا دیکھیں نا تریز دار اور حملدار کہنے کے حیات کر رہا ہے دیکھیں یہ بھی وہی شعبہ ہے وہی دیپارٹمنٹ ہے مگر تریز دار اپنے آپ کو حملدار کہنے پہ انسلٹ فیل کر رہا ہے یہ زقیب احسوس کر رہا ہے ہم نے کہا زمان ہو دیا وہاں تاروہا یہاں درزی اور پھر بھی افتحار اب آدے گا تم نے پہچانا نہیں تاروہا تھے جنت والوں کے درزی ہے سردارے جوان آلے جوان سردارے جوان آلے جوان آلے جوان آلہ 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 درجی ہے جوانا نے جنت کے سمدار کیے اچھا ہوئیے ہم نے کہا پھر بھی کوئی تشریع کے بھی تاقاتے ہوتے ہیں بھائی آپ آدھا ہوگا یہ درجی کچھ تو انسرک شیل کر رہے ہوں گے کچھ تو گھبرہ کھو رہی ہوگی کچھ تو انیشن ہو رہا ہوگا کچھ تو شر محسوس ہو رہی ہوگی کلگا پھلکل نہیں پھولی لی نہیں کوئی سر نہیں پھولی ہم نے کچھ تو گھلے گے تم نے پہجانا نہیں ہم بردی پھلے جس کے خسنائل کے اما غور کرو جن کا ناکہ پھرنے میں پھر بھائی آپ پھر بھائی آپ پھر بھائی اللہ 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 Blo اللہ 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 شگاہ ملی حسین کی مدولت ساری کائنات کو اگر مجود ملا حسین کی مدولت ساری کائنات کو اگر پہچان ملی حسین کی مدولت ہے کوئی رجو ہے کوئی جو حسین سے دور رہ کر اپنی شگاہ رکھتا ہو اپنی پہچان رکھتا ہو بتائیں گا مجھے کتنے سے موتا ہے مدل جو حسین کے دنوں سے مابستہ ہو گیا جو حسین کے دنے دولت پر آ گیا ہمیشہ کیلئے سلامی کا مستحق بن دیا دلیل چاہیے مہترم جناب قیسر صاحب محولی جناب زفر صاحب محولی یہ اداد یہاں بیتے ہوئے ہیں میں ان کی موجود کی میں خورا سلامت رکھیں یہ ہمارے بزرگ ہیں پر خصوص ہمارے قیسر بھائی کو پروردگار صحت بطا فرمائے تاکہ انہوں بھی خدمت اہلی بیت انجاب دیتے رہے اور تو بھائی میں آپ سے سوال کروں یہ بہت آئیے کہ تمہیں مجمیر زندر ایک سوال ہے یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں جہاں آج جالی ہے چھوڑا زندر چھے رہا ہمیں شناست ملی ہے تو حسین کی پدولت ابھی آپ نے مولانہ عرود چونپوری سے روائی سنی تھی شاہ آست حسین میں بزاد نہیں کروں گا اپنی بات کو بدل کرنے کے لیے اٹھ کروں شاہ آست حسین مادشاہ آست حسین دین آست حسین دی پناہ آست حسین سرداد ندار دستر دست یزید حرقہ کے بنائے لائلہ آست حسین روبائی پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے سوال کروں یہ روبائی ہے کس کی لیکن بیدار لگیے گا بلکل میں تمہین کی منزل میں جائی نہیں سکتا ہمیں رباب وقت نہیں ہے جلدی جائی پورے منزل سے پیرا سوال ہے یہ روبائی کس کی ہے یہ روبائی کہنے والا شاہد پروں ہے جو نہ جانتا ہو وہ نہ بھولے یہ روبائی کس کی ہے بھائی یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی ہے جو کہہ دے ہمیں نہیں پتا ہی ہے کس کی ہے توبچھو توبچھو ہمیں یاگو بڑی اہم مندل پر ہوئی سوا اور آپ کی توبچھو چاہتا ہوں یہاں سے لے کر وہاں تک یہاں سے لے کر معہول تک معہول سے لے کر عمیلوں تک عمیلوں سے لے کر جلال پور تک جلال پور سے لے کر سلطان پور تک میں ہر شخص سے زمان کر رہا ہوں بھانی والے ناراض نہ ہو جائیں میں اس سے بھی پوچھ رہا ہوں آپ سوچ کے پتہ جو روائی کس کی ہے ہر شخص آباد دے گا خواجہ گوئیدو تین ای چستی ہے اس میری کی سب جانتے ہیں خواجہ گوئیدو تین ای چستی کی یہ روائی بتا رہی ہے کہ خواجہ گوئیدو تین ای چستی کسی معمولی شائر کا نام نہیں تھا دیکھیں تمہیں جانتے ہیں اتنا قادر القلام اور اتنا پختہ شائر ہے جس نے یہ چارمی سے کہے کل معمولی شائر نہیں ہم جیسا کچھ پرجیا نہیں بڑا پختہ قادر القلام شائر مؤقبت شائر تو پھر میرا آپ سے سوال ہے جو اتنا قادر القلام شائر ہوگا زمدگی میں اس نے کچھ اور شیر بھی تو کہے رہو ہوں گے یہ پکر نہیں آپ کہاں ہے مری بات مکمل ہوگی دو بھائی مری بات مکمل ہوگی دو بھائی جو اتنا پختہ شائر ہے کیا اس نے پوری زمدگی میں سے بھی یہ چار مصرے کہے اور کہاں ہوگا سب کہنے یقینہ میں اتنا پختہ شائر ہے تو بہت سوال شیئر کرو اور کہے ہیں وہاں ہوگا دیوان موجود ہے تو پھر میرا اتنا پڑے بندے سے سوال ہے اتنا بہت ابر شائر تو یہ سوالہ سے بھی میرا سوال ہے جب آئی چار مصروں کے علاوہ تو یہ اور شیئر سوال آئیے مزرد کے ساتھ سرم نام شہر دے رہا ہوں کہ مجمہ ملتا بھائی آپ سوال کرو چار ہی مصرے کہے مجمہ کہے گا کہ یہ پورا دیوان موجود ہے تو بس یہ چار ہی مصرے کیوں ہی آپ ہیں پاکستان والوں کو چار مصرے یار امریکہ والوں کو چار مصرے یار افریقہ والوں کو چار مصرے یار انگلینڈ والوں کو چار مصرے یار ہندوستان سے لے کر وہاں تکھرے کو بس یہ چار مصرے یار اور فکر مصرے نہیں یار بلکہ کہنے والے کا نام بھی باتا ہے کس نے کہا یہ بھی معلوم ہے نگر اس کے علاوہ کسی کو کوئی ایک شیئر بھی یاد رہی ہے تو میرا پڑے سوال ہے کوئی شیف کیوں نہیں یاد ہے یہ چار پسرے کیوں یاد ہے پورا مجھبا آباد دینا چونکہ یہ چار پسرے دینی سے ہوتا ہے نگتا بھائی چار پسرے صرف اس لئے یاد ہے کہ خاجہ صاحب نے چاروں مسروں کو بڑی عقیدتوں کے ساتھ احترام کے ساتھ نحلیز حسینیت پر سمدگار گا دیا اور جیسے یہ چار پسرے حسین کی جب ہی نحلیز سے مامستہ ہوئے ان چاروں مسروں کبھی زندہ نہیں مل گئی اور خالدہ مسروں کو بھی زندگی مل گئی اب سارے دنیا یہ چار مسرے بھی یاد رکھتی ہے اور اس نے کہہ رہے والے خاجہ صاحب نے نماز کو بھی یاد رکھتی ہے اب بات کو کم نہیں ہو گئی اگر خلوص اور عقیدت کے ساتھ کوئی طرح حسین پنچہ بھی سائی کر دیتا ہے حسین کسی کا قرض اپنے زندے نہیں رکھتا ہے پوری زندگی کوئی نہ آئے بس ایک آزاد علی اکبر پر ایک نمی کے لیے آ جائے ایک نمی کے لیے آلہی اکبر سلامت پر محمد ایک نمی کے لیے آگر آ جائے حسین اسے ہمیشہ کے لیے علیہ السلام بنا دیا کرتے اب آپ نے پہچانا بس ہر بابی آزاد بات علیہ السلام تک آ گئی میں نے مسائب نہیں پڑھا مگر آپ کی آنکھوں میں آسو ہوا گئے میں نے ابھی مسائب کا آغاز نہیں کیا مگر آزاداروں کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی آپ رونے لگے بس ایک سوال جب کوئی کہیں چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے وہاں والوں کو سلام کرتا ہے جہاں جہاں جاتا ہے وہاں والوں کو سلام کرتا ہے اور جسے سلام کیا جاتا ہے وہ جواب سلام دیتا ہے اب اگر آپ کی آنکھوں کے حلقوں میں حسینیت سے لپے آنسووں کے جام آ چکے ہیں تو میں ایک سوال کرنا ہوں اس کا جواب دے دیجئے گا یہ کوئی طاقت تو ہوگی جو آپ کو دوہ دراز سے کھینچ کر فٹ سے حضا تک لاتی ہے کوئی عفت ہوگی کوئی طاقت ہوگی جو اپنے قدموں سے چل نہیں سکتا جو عالم مرس میں پسطل میں پڑا ہو وہ جس کے ہاتھ اور پیر نہ پورت نہ ہو وہ بھی ہمیں حسین کے لیے قبر بستہ ہو جاتا ہے جنوس ہو رہا ہے ہم بھی چلیں گے مائلیس ہو رہی ہے ہم بھی چلیں گے آپ کو پتا ہے یہ آپ نہیں آتے ہیں یہ کوئی کشش ہے جو آپ کو پھیلچ کر لاتی ہے اس کشش کو آپ پہنچانے اور بابی اضا چونکہ ہمارا تعلق تو فیخے جعفری سے ہے اور فیخے جعفری میں سلام کرنا باجب نہیں ہے پورا مجمع متوجہ ہو جائے اگر بات پہنچ جائے گی مسائل کے لیے چملہ کافی ہو گا یادکہ یہ پیتے جعفری میں سلام کرنا باجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی سلام کرے تو اس کا چواب دینا باجب ہے اب آپ سمجھیں ہم یوں ہی نہیں آتے ہیں اصل میں بات فریسی ہے کہ بھبختے اصل جب میرا مولا اولاتا خیمے سے بخصت ہو رہا تھا تو اس نے بیمار بیٹھے سیدے سجاد سے کہا تھا اے میرے لال جب رہائی پا کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اے بولا آپ اے بار سلام کہہ لمایا یادا دا خر برد اپنے اپنے گھرے سے نکل کر بس کے عذاب بنا کر جواب سلام دیتے ہیں مولا سلام روتے آئیے روتے آئیے روتے آئیے آپ اے بیٹھے کیا ملے کر دیجئے جو جو یہاں کھڑا ہے صرف احساس کر لے احساس میں مسائے بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتا جو جہاں ہے وہی رہ کر صرف ایک احساس کر لے یہ کون سا وقت ہے بھائی 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 وہ مسائے ہو گیا بھائی احساس کر لے مسائے پڑھنے کا نام نہیں ہے مسائے احساس کا نام ہے حصیت کا نام ہے اپنی اپنے گردنوں کو چھوکائیے آنس اٹھنا نکلے کوئی بات نہیں گردن چھوکائیے آنسوں کو اپن کیجئے اپن کر کے پس یہ سوچے یہ کون سا وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب آسر کا سورج ہو رہا ہے آسر کا سورج ہو رہا ہے یہ رونے والے جب جب آسر کا سورج ہو رہا ہے تو ہمیں آسمانِ امامت کا پھر چاند پیپتا ہوا ندر آتا ہے جو پھوڑے سا زمین کی طرف چلا ندر رابی نے کہا کہ نہ اس کا پتن سین پر تھا لفظے سن لینا آسان ہے دلوں کے اندر اٹھان گئے حسین کا پتن نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا جب حسین جھوڑے سے زمین پر آئے تو زین کو یوں جھوڑ گئی مگر جب نیچے آئے تو پتن زمین پر ایسے نہ پھچا پس این منظر کو اگر میں اتار سکا تو کئی امت کا گریہ ہوگا میرے مائے پہلے بیٹھی ہے میں دستے ادب چھوڑ کر دستہ لاؤں وہ سا دینے کا جو حق ہے وہاں مداتا لیجئے گا پھر بھئی کون بہترمہ اتنی بہترم ہے کہ جس کے پہلوں میں زہرا روپا لے کر بیٹھی ہوگی لاؤں بولے والا روپا لاؤں روپا لاؤں روپا لاؤں روپا لاؤں روپا لاؤں وہ دین بھوڑے سے نیچے آئے نہ زین پر نہ زمین پر جب زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں تو ملکل موت آتا ہے قفز روپ کے لئے قفز روپ کے لئے میرے بچوں میرے عزیزوں میرے نوجوانوں میرے مولا کے حسانداروں حسین کے غربت کا خالی احساس کر لینا خلیجہ بھٹ جائے گا میرے مولا آخری موت ہے جب ملکل موت آیا ہے ایک ملکل موت اس نے پورا پتن تیروں سے چلنی تھا پورا پتن سختوں سے چھوڑ ہے پورا پتن پر تیر پیمست ہے ہاں رونے والوں سب سے لے کر اب تک جو جو یہاں آیا ہے وہ یہاں سے پھلٹ کر اپنے بطن جائے گا جب آپ اپنے گھروں کو پچھیں گنا تو بڑے سکون کے ساتھ آپ کو نیند آ جائے گی بڑے آرام کے ساتھ آپ سوئے گئے مگر یہ سوچ کر سوئے گا یہ حسین غریب کی بلیس ہے جہاں سے آپ جائیں گے تو آپ کو پستر مل جائے گا آپ کو آرام مل جائے گا مگر کربلا میں جب حسین رخصت لے گیا تو بیمار سیدہ سجاد کے پستر پہ اثر نہ آیا پستر چھین لیا گیا آگ لگا نہیں گئی نمی سکینہ جس نے ابھی چھوڑی در پہلے کہا تھا بابا آپ کا سینہ نہیں پلتا وہ سکینہ کو نیند نہیں آتی وہ سکینہ کیسے شروعے گی بسا سب کرنی پر جس پہلے یہ رولے والوں مجھے معاف کر دینا اگر آپ کے مسائے باتا ہو جائے تو کل یہ کہاں پدا کر دینا ننڈی سکینہ کہتی ہے بابا آپ کے بعد سکینہ کو نیند نہیں آئے گی بھائے سائی ہوگا اب جب شاہ میں غریبہ آئی کوئی دنڈی بچھی چلی کناتوں سے اٹھی مختل کی طرف گئی مختل جان لاشے بکھنے پڑی ہے لاشوں کے نربی آج سے ایک چار پرس کی بچھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کہتا بھنکتی جا رہی ہے کہاں وہ میرے بابا سکینہ کو شکر نہیں بلتا سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے رولے والوں اسی آسنا میں ابو بسیر میں نے حسین سے بسائے بیان کر دیا تم روئے نہیں ابو بسیر نے بھیگا ہوا روبار دکھائے بھنکتی ہائے بابا ہایہ ہو یا کروں جسو رویا کروں جسے بھو، جو میں здоровہ لاشے% ہائے scholarships ہائے حسین ہائے حسین جب آپ سکینہ ہائے آجا میری پیٹی آجا میری پیٹی ہونے والے سلوے نمی سکینہ اپنے بابا کے لاشتے ہیں سکینہ کو آرام ملا زینب دکلی سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی یہ روایت اور مجیس حقا زینب دکلی ہے سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی ماتل میں لاشتے ہیں آنے والا ملتا ہے زینب پوچھتی ہے تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا آنے والا کہتا ہے ہاں ہم نے دیکھا ایک چار برس کی چھوٹی سی بچی تھی معصوم سی بچی تھی اس کے روکسار بھی ہوئی تھے اس کے کامے سے خون جاری تھا پھرتے میں آگ لگی ہوئی تھی اور بچی تو ان کو اس نشیب کی طرف کہی ہائے بابا ہائے بابا رونے والوں اب سرینب جیسے ہی نشیب کے پاس پہنچے کیا دیکھا ایک لاشا ہے پیسا سے ننی سکینہ لپے ہوئی ہے زینب قریب بھئی تو سوال کیا دیکھا سوال پچی کے پاس وہ کھاما کھام کر اٹھایا بٹھا کر پوچھتی ہے اے بیٹا سکینہ پہلی بات تو یہ بتا کہ تُو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے اس پر تو سر بھی نہیں ہے سکینہ کے دیو پوپی اللہ اب تقل میں بھٹک رہے گی اے بابا اے بابا کوئی تھی لاشا ہوا نہیں آجا میری بیٹی پوپی اللہ میں آگئی پوچھنا سوال ملے ستم کر دوننا جتنا رولوں کا رولے نا اور جب لاتوں میں جانا تو پسکر بھر ہر اس روایت کی نظات کو پیسوس کریں گے تو یقین ناغوں سے آسو نکلے گا اور ہمارے اپنے دعا کر دیجئے گا زینب پوچھتی ہے نہ یہ بتا یہ تیرے چہرے پر خود کا نشان کیسا ہے یہ چہرے پر خود کا فرموارا کیسا ندی سکینہ خلق کے نیتی ہے خوبی امار میں لاشے کے پاس کھنی تھی میرا بابا اپنے ہاتھوں کو بھیجا دے گی راتا آجا میرا سیرے کلی پڑ جا مجبور کلی پڑ جا میرا بابا پڑ جا مجبور کلی پڑ جا مجبور کلی پڑ جا مرحبا مرحبا مغریب وغربت 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 انا لاللہ